حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے لقب سے مالا مال ہوئے شرف عزتیں مقامات رفیہ خلت الہیہ کا تاج آپ کا مقصوم ہوا لیکن تاریخ دیکھئے کہ جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں وہاں چاروں طرف کفر ہی کفر پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے جب یہ بڑے ہوئے بلوغت کے قریب پہنچے تو لوگ بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے ان کے سامنے دست بستہ حاضر تھے اور دیر تک ان کی پوجہ پاٹ کرتے تھے وہ ایک میلے پہ جاتے تھے سال میں دو دفعہ شہر سے باہر ایک کشادہ میدان میں میلا ٹھیلا کرتے تھے اور جب تین دن کے بعد واپس پلٹتے تو سب سے پہلے بت خانے میں ہی آتے اور بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر گھروں میں پلٹتے یہ ان کا مزاج تھا اب وہ میلا دیکھنے گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں کل ہارا پکڑا اور ان کے بڑے مابت بڑے بت خانے کا رخ کیا اور توحید کا واحد علم بردار ان بتوں پہ ٹوٹ پڑا فَجَعَالَهُمْ جُزَازًا ٹُکْرے ٹُکْرے کر کے رکھ دیا لیکن بڑے کو چھوڑ دیا اور کل ہارا اس کے کندے پہ رکھ دیا تین دن کے بعد جو واپس پلٹے تو سب سے پہلے وہ مابت میں ہی جاتے تھے جب جا کے دیکھا تو خداوں کا تیا پانچہ ہوا پڑا ہے سر پہ ہاتھ رکھ لیا رونے لگے ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ کس نے سلوک کیا ہائے یہ خدا بھی مر گیا یہ خدا بھی مر گیا یہ بھی مر گیا اور بے بسی کی تصویر بنے چیخوں پکار پڑ گئے شاہی دربار تک چیخیں پہنچیں سارے آیانِ سلطنات کرسیاں بیچھائے بیٹھ گئے سوچ بیچار کرنے لگے یہ کیا ہوا من فعالہ آزا بی آلہتنا انہو لمن الظالمین ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کس نے کیا بڑا ظالم شخص ہے جس نے یہ کیا بڑے کہر میں جلال میں نمرود بھی چونکہ اسے لگتا تھا آج جو ہے وہ مابت کے جھوٹے خدا گرا دیے گئے ہیں اور کل یہی کل ہارا میرے سینے میں بھی اترنے والا ہے اسے اپنی جھوٹی خدای بھی ڈولتی نظر آ رہی تھی وہ کہنے لگا کون ہے جس نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کیا کالو سمینا فتن یزکرہم یکالو لہو ابراہیم تو کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے اس بستی میں جس کا نام ابراہیم ہے بتوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو پورے محول میں وہی کرتا ہے پورے شہر میں وہی بتوں کی برائی کرتا ہے ورنہ تو سب بتوں کے ماننے والے ہیں پوجاری ہیں کہا سب لوگوں کو جمع کرو آیان سلطنت بھی وزارہ بھی مشیر بھی عوام الناس کا جمع غفیر کہا بلا کے لاؤنے تاکہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی یہ بتوں کے خلاف بات کرتا ہے اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر ہم کڑی سزا دیں گے عبرت کا نشان بنائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو بلا بے جا کیا ہوا ہے کہا جی آپ کو دربارہ شاہی میں بلایا جا رہا ہے چلے چلتے ہیں اللہ اکبر توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تھا تو حضرت خلیل جب پہنچے تو انہوں نے جاتے ہی حملہ کیا کہا لُا آنتا فعلتا حاضر بِ آلِحَتِنا یا عبراہیم ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ سلوک عبراہیم تم نے کیا ہے تو انہوں نے بڑے زور سے جب دمکہ خیز انداز سے پوچھا تو جناب عبراہیم نے کیا جواب دیا کالا بل فعلہو کبیروہم بڑے نہیں کیا ہوگا اصلہ تو اسی سے برامد ہوئے نا یہ لڑ پڑے ہوں گے یہ کہتا ہوگا میں بڑا ہوں اور چھوٹے مانتے نہیں ہوں گے لڑائی ہوگی ہوگی تو یہ بڑا تھا اس نے سب کو کٹ کے رکھ دیا پوچھ لو اس سے کل ہڑا بھی اس کے پاس ہے پھر کہا چلو یہ نہیں بتاتا یہ نہیں بتائے گا بڑا پاپی یہ نہیں بتائے گا لیکن چلو ان سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے کٹی تمہارے کان کس نے توڑے تمہاری انگلیاں کس نے توڑی تمہارے پیٹ کو کس نے چاک کیا تمہارے داند کس نے توڑے ان سے پوچھ لو یہ درد کی بپتہ سنا دیں دکھ کی کہانی سنا لیں ان سے پوچھ کے مقدمہ درج کر لو ایف آئی آر کاٹ لو پھر سمجھ آ جائے گی اللہ اکبر یہ اتنی سخت کاٹ تھی اور یہ وار کل ہڑے کے وار سے بھی سخت تھا قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے گرے بان میں جھانکنے لگے اندر سے آواز آ رہی تھی ضمیر چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا یہ معبود ہے ان کو ہم اپنا حاجت روا مانج رہے ہیں اور ان کو اپنی ضرورتوں کا کفیل سمجھتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے سُمَّا نُكِسُ عَلَا رَعُسِهِمْ پھر گردنوں کو جھکا لیا آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے جناب خلیل اللہ سے یہ وہی لوگ ہیں جو چند لمحوں پہلے یہ کہہ رہے تھے ابراہیم ہمارے خداوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیے یہ کڑک کے جو بول رہے تھے اب قرآن کہتا ہے کہ ان کے سر گھٹنوں پہ پڑے ہوئے تھے اور بول کیا رہے تھے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُلَائِيَنْ تِكُونَ ابراہیم تُو جانتا ہے نا یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں اللہ اکبر اب اسی موقع پہ اسی جگہ پہست ابراہیم ان کو لانا چاہتے تھے یہ سب کچھ کیا اس لئے تھا اب جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے پورے جلال کے ساتھ پوری شان کے ساتھ اللہ کی تائید کا جھنڈا خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہے پیغمبرانہ شان ہے لہجے کے اندر جو ہے بانکپن ہے قَالَا أَفَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْمْ وَلَا يَدُرُّكُمْ اَفْفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تمہارے میں عقل نہیں ہے اللہ اکبر اب کوئی دلیل آگے موجود نہیں تھی اور جب دلیلیں ساکت ہو جائیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ دوسرے انداز میں اتر آتے ہیں اب انہوں نے کیا کہا اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان کو جلاو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اب ایک چخہ تیار ہونے لگی اچھا ایک شخص کو منظر نامے سے ہٹانے کے لیے تلوار کا ایک وار کافی نہیں تھا لیکن وہ نشانی عبرت بنانا چاہتے تھے بہت بڑا علاؤ آگ کا تیار کیا جانے لگا جس میں مہینہ دو مہینہ مسلسل اس کے اندر اندن ڈالا جاتا رہا پھر جب اس کو آگ دی گئی تو ایسی آگ بھڑکی کہ کئی میلوں سے اس کے شولے نظر آتی ہیں اور کوئی افقت سے گزرتا ہے پرندہ تو وہ بھی جل بھن کے کباب ہو کے اس کے اندر گر پڑتا ہے اللہ اکبر حضرت عبراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں بدن کو جکڑ دیا گیا منجنیک میں ڈال کر گھومانے لگے حضرت جبرائیل امین نے ارز کی کہ اگر آپ کہیں تو رب کی بارگاہ میں ارز کروں یہ مشکل ٹل جائے کہا مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں تو کہا پھر آپ ہی تو واحد نشان ہیں توحید کا اس دنیا کے اوپر تو آپ اللہ سے خود ہی ارز کر لیجئے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کے مجھے جلایا جائے کہا رب جلیل نے کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے جے سونا میرے دکھ وچرازی جے سونا میرے دکھ وچرازی تو میں سکھنو چلے ڈاوان کہا اگر رب کی یہ مرضی ہے تو اس کے عبد کی بھی یہی مرضی ہے اللہ اکبر اب جب منجنی کو گھما کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا تو کارکنانِ قضاء و قدر کی چیخیں نکل گئیں ہورانِ وحشتی نیچے جھک جھک کے دیکھ رہی تھی مالک قیامت آنے والی کہا میری قدرت کے رنگ دیکھو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے تو فرمانِ رب آگ کے نام آتا ہے ہم نے کہا آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کی تھنڈی ہو جائے اتنی بھی تھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے چالیس یا پچاس دن تک اس آگ کے اندر رہے آگ بجھنے نہیں پاری تھی اتنا بڑا علاؤ تھا باہر آگ جل رہی تھی اندر نصیم جنت کی بہاریں تھی جب آگ بجھنے لگی اور جب اس کے شولے اوپر سے نیچے کی طرف آنے لگے راستہ ایستہ آگ بجھی اور جلتے ہوئے دہکتے ہوئے انگاریں ہر طرف نظر آ رہے تھے آپ اپنی جگہ سے نکلے اور انگاروں سے باہر یوں چل کے آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چل کے آتا ہے اللہ اکبر یہ رب کی قدرت کے رنگ ہیں وہ اپنے بندوں کیس طرح حفاظت کرتا ہے یہ کتنا بڑا امتحان تھا حس کے دیا لیکن پھر ایک ایسا امتحان بھی آیا اگر کوہ حمالیہ پہ ڈالا جائے تو اس کا پتہ بھی پانی ہو جائے لیکن حضرت خلیل نے اس امتحان میں کیسی سرخروی حاصل کی انشاءاللہ اگلے جمعی سنوان سے بات ہوگی و آخر دعوان آنے